دیکھئے جو گیسٹ فیکلٹی پر آل لیڈی کام کر رہے ہیں وہ دوویدہ میں چل رہے ہیں کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا ٹھیک ہے ان کی دوویدہ جائز ہے بلکل جائز ہے پر کچھ فون جائے کواری ایسے آ رہی ہے کیا ان کو یہ کامپیٹیشن یہ سیلیکشن ٹیسٹ میں اپیر ہونا چاہیے فارم فیل کرنا چاہیے یہ بات دیکھئے یاد رکھئے جب بھی کوئی یہ ٹیسٹ آتا ہے پورا کانسٹیٹیوشنل ہے اس میں اگر آپ کی سیلیکشن ہوتی ہے تو آپ کو سیلری بھی اکارڈنگ ٹو رول ملے گی پروموشن وغیرہ جو بھی آپ کے بینیفٹس ہیں وہ بنے رہیں گے اگر آپ اس میں رہتے ہو کہ شاید ہماری پچھلی والی جو پوسٹ چل رہی ہے وہ کنٹینیو ہو جائے اگر وہ ہوتی ہے تو وہ کنڈیشنز کنڈیشنز کیا ہیں لگاتی یہ سیلیکشن ٹیسٹ جو ہے اس کے ذریعے جو اگر آپ کی ہوتی ہے اور اگر اس کی کنڈیشن جو سیلیکشن ٹیسٹ ہے وہ تو بیسٹ ہے ہی اگر آپ کو جو گیسٹ فیکلٹی والے ہیں ان کو آپشن مل جاتی ہے کہ ان کو یہ چوز کرنا چاہیے یا یہ چوز کرنا چاہیے اگر ان کو ایکول سیلری ملتی ہے نیچولی پھر وہ بینا ٹیسٹ کے ہی ادھر جائیں گے پر یہ دو چتی سے یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس دو چتی سے باہر آ جائیے آپ کہ آپ کو سیلیکشن ٹیسٹ یہ جو ہونے جا رہا ہے اس میں اپیر نہیں ہونا چاہیے میرا اتر یہ ہے کہ آپ کو بے شک گورنمنٹ کرے نہ کرے یہ ابھی گورنمنٹ کا ڈیسیزن ہوگا لیکن آپ کو ہر حالت میں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو اس سیلیکشن ٹیسٹ میں اپیر ہونا چاہیے آپ کو ان پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہیے محنت کرنی چاہیے بیس طریق تک جتنا زور لگتا ہے لگانا چاہیے اس کے بعد زور ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے لیکن ابھی ڈبل مائنڈڈ مت ہوئیے آپ فارم فل کیجئے یہ میں کہنا چاہتا تھا اس ویڈیو میں کیونکہ جو ہمیں اب گورنمنٹ کے من کی بات نہیں نہ کہہ سکتا جو پولیٹیکل جو بھی ہونے والا ہے وہ کسی کو بھی پرڈکٹ نہیں ہم کر سکتے چیک ہے کیونکہ آپ کی نو سو کے قریب پوسٹ ہیں تو لگ بگ اتنی یہ پوسٹ نکالی گئی ہیں تو یہ کانٹرڈکشن تو دکھائی دے رہی ہے کہ جب یہ نئے جو سیلیکشن ٹیسٹ کے ذریعے آئیں گے وہ ان کو جوائن کرایا جائے گا تو آپ کا کیا بنے گا چیک ہے تو آپ کو ہر حالت میں اس ٹیسٹ میں اپیر ہونا چاہیے اور ٹینشن کو پیچھے رکھ کے بیس طریق تک محنت کر لینے چاہیے باقی جو ہوگا وہ تب دیکھیں گے اب آپ اپنے ٹائن کو یوٹیلائز کیجئے تھینک یو